بس سب ساتھ میں ضرور پاک پڑے اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم دعیم مرے دوستے قرآن اکرین کی ایک آیتِ قریمہ سے اپنی بات شروع کرتا ہوں اور میں وہ آیتِ قریمہ پڑتا ہوں جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر قرآن کی کوئی آیت نہیں میں وہ آیتِ قریمہ کا میں سہرہ لیتا ہوں جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیتِ قریمہ سے بڑھ کر کوئی آیت اور وہ کونسی آیتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ ہے آیتِ قرصی جنابِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرتِ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ میں نے قرآنِ قریمہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور شروع سے لیتر اخیر تک دیکھا قرآن کے ظاہر کو بھی دیکھا قرآن کے باطن کو بھی دیکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم قدائے پاکی مجھے قرآن کی ہر آیت معلوم ہے مجھے قرآن کی آیت کا مطلب معلوم ہے مجھے ہر قرآن کی آیت کا معنی معلوم ہے مجھے ہر آیت کا مخم معلوم ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میرے سیاہ پھارتے دیکھو معلوم ہونا کہ کونسی آیت سیوہ میں اٹھتے ہیں کونسی آیت سان کو اٹھتے ہیں کونسی آیت راستوں کے ساتھ اٹھتے ہیں اور کونسی آیت اچھلی جبیلی لگر آئے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میرے سیاہ کھول کر دیکھو تو اتنا پورا قرآن مطلب ہے یعنی سپن کھاتا ہو آیت اور کورسی سے بڑھ کر کون آیت نہیں ہو سکتا بہت آیت اور کورسی سے بڑھ کر کون آیت آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگی نا ہوگی نا کہو نا اور جن کو یاد نہ ہو اجاز کرنے کی توشش کرنے آیت اور کورسی اس لیے نہیں ہے کہ گر میں فرم لگائے بہت سے گروں میں جاتا ہو آیت اور کورسی کی فرم لگی ہوئی ہے اور گر تو مالی کو پوچھو تو اس کو جمعہ بھی یاد نہیں تو قرآن کریم کو اس لیے تھوڑی مطالا گیا اور پھر کریم کو اس لیے ہوتارا گیا کہ مومن اپنے سینے میں فرم بدائے بہت آن پر فرم بننی چاہیے سینے میں تو میرے دوستوں میں آیت اور کورسی سے بات شروع کرتا ہوں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں محرم کا مہینہ ہے اس پر بھی کچھ باتیں کرنا ہے اور صحیح بات میں آپ کو بتا دیں حضرت میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بیان کرنا کوئی حقا انکام نہیں پھر میرے دوستوں میں آیت اور کورسی سے سہارے سے بات پر شروع کرتا ہوں جن بھائیوں کو یاد ہو وہ میرے فاتنے پڑے پھر میں آپ کو اس کے فضیلت بتاؤ اور اپنے اصل بات پر ہم سب آ جائے بھر آیت اور کورسی کی تراغت کریں جن بھائیوں کو یاد ہے بھر ضرور کریں اس کا فائدہ جب سنو گے وہ بھی خوش ہو جائے گا اور بھی چاہے گا کہ میں تو ہمیشہ ایک تراغت کرتا رہا ہوں اور حضرت عبداللہ بن مسجد رضی اللہ تعالی علو لقصم خارن فرمائے آیت فبرتر کوئی آیت 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 موسیقی موسیقی اس آیت اس علیمہ سے برمار کوئی آیت اس آیت اس علیمہ سے اگر بزرگی اور برطری جاننا ہو تو ایک خدیث میں آپ کو سناتا ہوں جو تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے تفسیر ابن کثیر میں حدیث موجود ہے کہ اس آیت اس علیمہ میں اللہ کی قرسی کا ذکر کیا کیا اس آیت اس علیمہ میں اللہ تبارک و تعالی کی قرسی کا ذکر کیا کیا دونو دونو ہماری قرسی ہماری کرسی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کروڑوں درچے کا پرک ہے میں کہتے ہیں تو ہماری کرسی ہے چھوٹی سی کرسی ہے لیکن یہ آئیت میں کرسی میں جی کرسی میں ذکر کیا گیا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی اس کے بارے میں لکھا کہ ساتو آسمان ساتو زمین بس ساتو آسمان ساتو زمین اور جارہ جنتیں سب کو ساتھ میں ملائے جائے اور کرسی کو رکھا جائے تو کرسی کے سامنے سات زمین سات آسمان اور جارہ جنتیں ایسے معلوم ہوگی جیسے بڑے میدان میں چھوٹی سی انگوٹی رکھ دی جائے بہت اسی بڑے نظام میں ایک چھوٹی لاکھ کی کرسی کے سامنے سات آسمان بھی چھوٹی سات زمین بھی چھوٹی اور جارہ جنتیں بھی چھوٹی اور ایک اندازہ آپ کو بتاؤ میرے دوستو اللہ کی کرسی لکھا ہے کہ اللہ کی کرسی تو بہت سے فریشتوں نے اٹھا کے رکھا بہت اللہ تعالیٰ کی کرسی کیسی کرسی ہوگی بہت سے فریشتوں نے اٹھا کے رکھا لیکن لکھا کتنے فریشتوں نے اٹھا کے رکھا اس کا تو تفسیر میں ذکر نہیں ملتا لیکن لکھا ہے کہ کتنے بھی فریشتوں نے اٹھا کے رکھا ہوگا ان فریشتوں کی طاقت ان فریشتوں کی لمبائی ان فریشتوں کی چوڑائی اس کے بارے میں ایک حضیت پاتھ میری ہے کہ جن فریشتوں نے اللہ کی پرسی کو جن فریشتوں نے اللہ کی پرسی ان فریشتوں کی گردن مبارک سے لیتر گردن اور ہاتھ میں بہت کم پاسیا بہت کم پاسیا ہے یہ گردن اور لے کم پاسیا ہے لکھا ان فریشتوں کے کندھے اور گردن کے کرمیان اتنا ساتھیا ہے کہ ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھے اور سات سو سال تک اپنے گھوڑے کو دوڑا دوڑا ہے ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھے سات سو سال تک ان فریشتوں کی گردن پر اپنے گھوڑے کو دوڑا سکتا اسے آدمی گھوڑا لگاؤ ایک بھریشتے کی نمبر کیوں ایک آدم ہوگا تو جس پرسی کو اٹھایا ہوگا وہ پرسی کا آدم کیا ہوگا میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بڑی خدرت والی ہے بلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بڑی خدرت والی ہے اس لئے میں نے آپ کو آئیت اور پرسی پڑھائی ساتھ سم کے دل و دماغ میں اس سے تحیے کہ ہم دوسرے واقعات پر جائے سب کے دل و دماغ میں یہ بات آنی جائیے سرنے والی ازاد اللہ کی ذات اے بھر سم کہو سرنے والی ازاد اللہ کی ذات آج میرے دوستو یہ مسلمان افراد حقیقہ بنائے نا اپنے دل کو سافت ہے کہ اگر وہنی ازم جنے پر آ جائے سب خدا کی کوئی ہمیں ضلیم نہیں کر سکتا لیکن جب وہ سرک کرتا ہے کہ میں اس لئے کو ضلیم کروں گا دلیاں سے کوئی طاقت ہم کو عزت نہیں دے سکتی میرے دوستو سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہو ساتھ مقابلہ دھرنے والا کون ہو اللہ سبحانہ وتعالی ہے اسی لئے میرے دوستو یہ آیت الکرسی اچھی تیاری اچھی تیاری کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی کون صاحبی نام یاد رہے گا انشاءاللہ کون کے صاحبی حضرتے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زہر کے وقت حضرت سلمان کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم کون سے صاحبی آئے ابھر کم کہو یہ سبق پکایاب کرنا ابھی تو وہ شروع ہوا ہے بھر کون سے صاحبی حضرتے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر کے وقت میں جناب رضی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شہرے پر کافی پہشہ لی کافی گبراہ حضرت سلمان نے پوچھا سلمان کیا ماننا ابھر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماں یہ رکھی گا یا سلمان یہ رونا چیز کیا ہوا حضرت سلمان نے فرمایا پیارے لبی چاہ بتاؤں میرا جو سب سے بڑا بیتا ہے جس کے عمر پندرہ سولہ سال ہے وہ اس وقت اتنا بیمار ہے اتنا بیمار ہے کہ اللہ سے رسول میں بتا نہیں سکتا کہ میں زہر پڑھنے آیا میں واپس جاؤں گا تو وہ زیدہ ہوگا یا اللہ کو پیارہ ہو گیا ہوگا لیکن میرے دوستو وہ حضرت سلمان کی قربانی کو دیکھو کون بیمار ہے بیتا اور وہ کہاں نہیں مجھے گئے بیتے کو چھوڑ گیا لیکن نماز ہم سے تو دکان بھی نہیں چھوٹی میں تو کہتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محصول میں آنے کے لئے کچھ ایمان کی ضرورت ہے بھئی ایمان کی ہم تو ایمان موبائل فون پر بھی بیچ دیکھے ایمان کی پر بیچ کر موبائل فون پر بیچ دیکھے ہمیرے دوستو اللہ سمجھنے سے کوشی تکا فرمائے کیا فائدہ اُس بیان کا جس بیان کے بعد ہمارے جوان بیتے اور بیتے کے بیتے رہے چار چار بجے شیبہ تک ہمارے جوان بیتے دیکھے اللہ نے اس لئے رات بنائے کہ چار بجے تک زیادہ لوگوں کی جیبت کر بھائی میں نے صورت کی بات کرنا اس لئے اور جگہ کی بات نہیں کرنا اس لئے کہ میں بھی یہ جس کی صورت کا رہنے والا کہ دوستو ہمارے جوان رات کو چار چار بجے تک گھلیوں کے کنارے پر بیتے رہتے ہیں پوچھو ایمان سے پوچھو کہ چار بجے تک چار کرتے ہو کہ مبیدی رات کرتے ہو مہمان کی بات کرتے ہو پھر کیا باتیں ہوتی ہمارے درمائے لوگوں کی جیبت ہے لوگوں کی گھرائی اللہ کے بندے لوگوں کی طرح کیوں ہوتا چار بجے تک ہمارے جوان باتیں کرتا رات کو باتیں بیان سویا اس کا فائدہ یہ نظر آیا میرے بیت کو کہ چار بجے تک جلی کے کنارے پر بنتا لوگوں کی خیمتیں دیا اور جب اللہ کے ولیے افانی بھی فجر کی نماز میں آ تو پندرہ پندرہ دیر ہو گئے فجر کی نماز میں پڑتا اپنے میرے دوست کو کیاستا کہ حضرت حسن سے محبت ہے میرے دوست کو ایسی محبت تو حضرت حسن قیامت میں بھی برداشت نہیں کریں گے حضرت حسن کی محبت ہے یہ تقاضی کہ ہم بیان نہ بہئے حضرت حسن کا عقلہ ہو گیا نہیں میرے دوستو ماز کرنا بیان نہ بہت ہیسے حضرت حسن کا عقلہ ہوتا حضرت حسن کی روح ہوتا ہوتا ہمارا ہر بھائی نماز میں آنے والا بن جائے گا انشاءاللہ کہو لے انشاءاللہ میرے دوستو یہ مہینوں میں میں جو باتیں کہنا چاہا رہا ہوں اللہ کرے گی یہ بات آپ کے دن کی جہرائی تک اتر جائے میرے دوستو آج عجیب ہو بھائی بھائی ہمارے جوان کا بھائی اللہ نے جوانی دی رہے بھائی نیمی آتی نیمی آتی تو دور ساری انشاءاللہ بچھا کے نماز کر لے زندگی میں تحجی کر لے ارپ اللہ ساری سے ابھی تین عمر ہو گئے پتیس آئی دس ساری میں کتنی نمازیں قیامت میں اس کا بھی حصاب دینا ہے رات پر وہ نمازوں کی قضاء کر لے بھائی رات پر یہاں چاہتی نے بیٹھا وہاں جوش کیلئے کھڑا ہوا یہاں زیبت ہو رہی اور وہاں عمی کی کامشہ ہوتا یہاں کی کامشہ ہوتا ایسے کیا مطلب ہو بھائی تجھے چاہتی نے ہو یہ دوسرے نمبر پر ہے پہلے اپنے نمازکتوں کی کر کر اپنے قرآن کی بھی کر کر اپنی زکاہ کی کر کر اگر اپنے نمازے کھولے تو پلہ 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 میں سو سو حجر کی نمازے پجا ہو چکی بس چو سو حجر کی نمازے پجا ہو چکی اور چوبیس دن میں ہمارا جوان قرآن کھڑنا دور کی بات قرآن کو اٹھا رہا کر دیکھنے کا بھی تائم میں ملتا جو قرآن اٹھا کر دیکھنے کا تائم میں ملتا اور چار بجے کا کسی مقر پر کھڑے ہونے کا تائم ملتا ہے میرے دوستے یہ حضرت حسن کا حق ادا ہو رہا ہے کہو نا بھائی میرے بات ترویتوں نہیں لکھی نا ترویتوں نہیں لکھی نا تروی لگے جی کنسے گی نا کہ بھائی یہ بڑا کروا آیا تھا بہت سے آئیتیں اس میں سب میٹھے تھے یوریت سے کروا تھا لیکن میرے دوستے یہ کروا بالکل حق ہے بھائی سچ کہنا ملت کہتا ہے تو کہہ دو خیر مجھے تو میرے بات کی طرف جانا ہے آیت اور قرصی کون آئے تھے حضرت ہے آگر شاپ نے کہا حضرت ہے سلمان فارقی ربی اللہ تعالیٰ نے جلدی سے بتا دوں یہ واقعہ تاکہ آگے والی بات کر آ جاؤں حضرت سلمان فارقی ربی اللہ تعالیٰ نے جوہر کے وقت میں جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گھبرائے ہوئے اللہ کی رسول نے پوچھا کیا مامنا کہاں میں وہ پندرہ سوڑہ سال کا جوان لرکا بیمار ہے اور اتنا بیمار ہے کہ میں جوہر پندر کے بات کے آیا حضرت یہ نماز فرض نہ ہوگی اور مجید نہ آنا ضروری نہ ہوگا تو یہ سلمان کبھی مجید میں نہ آگا لیکن آپ نے فرمایا کہ نماز ضروری ہے اس سے بیٹر کو احتیالی حال میں چھوڑ کر آیا ہو معلوم نہیں جاؤں گا کہ زندہ ہوگا یا اللہ کو پیانہ ہو گیا ہوگا میرے دوست کو ہمارے پیانے نبی نے جب حضرت سلمان کے جذبے کو دیکھا بھئی سب کہو اللہ ہوتا ہے جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سلمان فارسی جھجڈے کو دیکھا تو کہا فرمایا ہے سلمان اس میں ستر کی پڑھاتی دیکہ بیمار ہے سن saw damn نماز پہ ماہ ہے ہو جو اور جلوند سے پیانہ کرا ہو اس میں پانی کرا ہو حضرت سلمان فارسی näھ جلدی سے پیانہ کرا ہے پانی کرا ہے پانی کرا ہے جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سلام پڑھو ہمارے نبی نے فرمایا پڑھ اور قرآن میں سب سے جامع آیت ہے یعنی آیت الفرسی پڑھ حضرت سلمان نے آیت الفرسی پڑھی اور دم کیا جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الفرسی پڑھی اور دم کیا اور سلمان سلمان یہ فعلی لے جاؤ اور اپنے بیٹے کو پیاؤ اور توم واپس آ جاؤ بیٹے کی محبت بعد میں ہوگی خدا کی محبت پہم نبس یہ پہ مولانا مجھے تو ٹی وی کا کوئی چاہت نہیں لیکن کیا کرے بچے نہیں مانی سکتے ٹی وی خود بھی دلتا اور ٹوٹی کس پر پہنڈا کبھی بیوی پر کبھی بچے پر اللہ وزر یہ دھوکا جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما سلمان جاری گھر والوں کو دے تو اور چنائی نہیں بچوں کو تو ملکی میں آجاؤ حضرت سلمان فرما حضرت سلمان فرما میں نے بہاری کو پیانا دے گیا اور آگے میں دیتے کو پیانا اور حضرت سلمان فرما کہتا بہتا بہتا آیا آیا تو جماعت کھل ہو گئی تھی حضرت سلمان فرما میں جماعت میں شامل ہو گیا لیکن بڑے سچے میرے دوستو امان پر جھوٹ نہیں حضرت سلمان فرما میں نے حضور سے پیچھے چاہتا پئی لیکن آج میری نماز بھی بری عجب تھی ہر ورد میں چاہتا سٹھتا تھا کبھی خدا کی طرف ہوتا تھا آج دیر خدا کی طرف بھی جاتا اور کبھی بیٹے کی طرف بھی چلا جاتا تھا اور بہت جائے گا جو نہیں جائے گا آخر باپ سے نا بہت آخر باپ سے اور دیر میں کیا خیال آتا ہے کبھی کبھی انسان کے بچ میں انسان کے بچ میں نہیں ہوتا کہ بچ میں بھی انسان تھا بچر تھا کبھی کبھی میرا جہن بچوں کی طرف جاتا اور کبھی میرا جہن اللہ کی طرف جاتا حضرت سلمان فرما کے خیل اسی طرح چار رکعت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا السلام علیہ وآلہ نکنہ 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 سلام علیہ وآلہ سلمان فرماتے موڑی شروع سے تھا موڑی کوئی رکعت تو نہیں گئی اس نے میں نے سلام پھیرا اور گنزلہ سلام پھیرنے کے بعد سلمان فرماتے ہوسی وآلہ ہوا اسے کے بیتے کی یاد جیتا ہوگا یا اللہ پر جیارہ ہوگا اس پیتے نے اٹھا اور پیتے کی طرح دوڑا دوڑا تو دیکھا آخری سلمے میرا بیتا خرے ہوکے نماز پڑھ رہا ہے آخری سلمے میرا وہ پنگوہ شونا کاؤں کا بیتا خرے ہوکے نماز پڑھ رہا تو حضرت سلمان کہتے ہیں میں تو وہ چھوڑ گئی بھائی میں تو سمجھ رہا کہ زندہ ہوگا کیا ہوگا یہ تو نماز پڑھ رہا حضرت سلمان فرماتے ہیں نماز کے بعد پوچھا کہ یہ ماں باہلو کا یبلی ارے میرے بیتے رہی کیا ماننا چاہ کہا ہے کہ اببہ وہ چاہ پیلا کر گئے اببہ وہ چاہ پیلا کر گئے تو حضرت سلمان کا خوش آسو آدھے کہا وہ تو میں نے آیت القرصی پڑی تھی اور حضرت سلم نے آیت القرصی پڑی کہا ہے کہ اببہ اس طرح پہلہ تکرا میرے بھلے پر لگا کہ ایسا یقا ساری بیماری ختم ہو چکتی ساری بیماری نہیں ہوئی میرے بیتے تو یہ پاور ہے اس قرآن کا بھل یہ پاور ہے اس قرآن کا جس قرآن کو اللہ نے ساتھوں آجمانوں سے ہوتارا میں تو کیا تھا ہوں بھلے بیتے تو بھلے کسی دکٹر کی بڑا ہی نہیں کرتا انہیں آتا ہے تمام دکٹروں کی عمر میں بھی برکت اتا کرمائے میں سیئے کہ یہ لوگ جو خدمت کرتے ہیں بڑی ہوچی سبیلکے مجھے انگواز چیتا ہو دکٹر کی سبیلی ہے وہ دنیا کی حاکر کی ہوئی دکٹر کی چاہے انگواز ہو ایم ایس ہو انگواز ہو کسی نیوچی دکٹر ہو مجھے دکٹر کی اس نے مجھے دکٹر کی اس نے مجھے دکٹر ہوں مسلمان کو ہوتا ہے کہ جاں میڈی کن اپنے خدم ہلا جیتا جاں خدم جھوٹا جیتا وہاں آیت و کرسی اپنا کام کرنا شروع کر دیتی جاں میڈی کن حساب ہوتا ہے وہاں تو آیت و کرسی مجھے دکٹر ہسنجی محبت سچی ہوئے